اسلام علیکم فیضی فول شو میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج بناوں گی بہت ہی مزیدار سے ایک اچھے گیمے کے شامی کباب تو سب سے پہلے تھری میں نے میڈیم سائز کی جو آنین تھی وہ لی ہے اس کو موٹا موٹا چوب کر کے تو چوپر میں ڈال دی ہے ساتھ میں آٹھ سے دس میں نے ہری مرچے لی ہے تو انہیں ہم پہلے چوب کریں گے ساتھ میں شامل کریں گے شامی کباب والا مسالہ جو کہ پیکٹ میں ہوتا ہے اس کا فلیور اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے کسوری میتھی خوشک میتھی کے پتے لیے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے تبقی بنے ایک ٹیبل سپون گالک پاورڈر ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ریڈ چلی پاورڈر ہول گرم مسالہ فریش گالک اور سالٹ لیا ہے سالٹ اور ریڈ چلی پاورڈر میں نے ایک ایک ٹیبل سپون لیا ہے تو ان سارے مسالوں کو ہم ایڈ کر لیں گے آنین میں تو پھر انہیں بھاری پیس لیں گے ابھی ایڈ کر دیتی ہوں یہ سارے مسالے چوپر میں تو فی ساتھ میں جو آنین ہیں ان کو پہلے پیس لیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہوئے گا کہ جو ٹیماتر ہیں دو میڈیم سائز کے لوں گی تو ان کو کٹ کے تو جو بیج ہیں ان کے نکال لیں گے پھر وہ بھی ساتھ میں شامل کریں گے تاکہ اچھے سے وہ بھی پیس جائیں تو ساتھ میں اگر تھوڑا سا بعد میں آپ کیمہ ڈال دیں ان کے ساتھ تو یہ کیا آتا ہے کہ جو سارے مسالے ہیں وہ بہت اچھے سے پیس جاتے ہیں تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون کے لگوک آپ کیمہ جو ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں ڈال دیں جب یہ مسالے آپ پیس لیں گے چھوپر میں ساتھ میں میں نے یہ ناردانہ اور جو ادرک ہے اس کو پیس لیا ہے چھوپر میں بھی پیس سکتے ہیں چھوپر میں بھی پیس سکتے ہیں چاہیے اس طرح سے سل میں بھی پیس لیں تو جیسے آپ کو مناسب لگے آپ پیس لیں کے بعد کر لیں گے اس کو کیمہ میں مکس کیمہ بھی پہلے جو مشین کا نکلا آتا ہے تو تھوڑا موتا آتا ہے اس کو بھی چھوپر میں بھاری پیس لیں جب آنین اور ٹرماتر بغیرہ پیسیں گے تو اس سے کیا آئے گا کہ کیا ہمارے کبابز جو ہیں اس کی شیف بہت اچھے سے آئے گی اور کیمہ جو ہے وہ جھوٹ بھی جائے گا جب ہم چنے کی دال اور کیمہ مکس کریں گے اس کے علاوہ آپ چاہیں تو ایک ایک بھی اس میں مکس کر سکتے ہیں اگر نہیں آبیلیبل ہو تو کوئی بات نہیں آپ سکیپٹی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ جار کا ڈھک کر لے کے یا تو اس کے ساتھ ٹکیاں بنا لیں گے شامی کباب کی یا ہاتھ کی مدد سے میں جو تو ہاتھ کی مدد سے اچھا رکھتا ہے تو میں تو ایسی کر لیتی ہوں تو اس کے بعد آپ چاہیں تو ٹرے میں بنا کے رکھ لیں ان کو فریز کر لیں جب ضرورت پڑے تو بنا کے آگئے اپنی فیملی کو پیش کریں تو یہ دیکھیں سیں جی الحمدللہ سے ہمارے پاس جو کبابز ہیں وہ تیارہ مید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ریسپی اچھی لگے گی اوکے اللہ فیر